مہنگا اسے جلستے عوام پر پیٹرول کا چھوڑکاو پیٹرول 9 روپے 99 پیسے فیلٹر بہنگا نائی قیمت 275 روپے 60 پیسے ہو گئے ڈیزل کے قیمت میں 6 روپے 18 پیسے اضافہ نائی قیمت 283 روپے 63 پیسے فیلٹر مقرر وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا نائی قیمتوں کا اطلاق کر دیا گیا فیٹنیس ڈسپلن گروپنگ پر کوئی سمجھوتا نہیں قومی کھلاڑوں کے لیے دومیسٹر کلیر کیٹ کھلنا بھی لازمک رانچے میں پیسی بیٹریم کی کارکردی کی بہتری کے لیے بڑے فیصلے ہر کھلاڑی کا تین ماہ بعد فیٹنیس ٹیسٹ ہوگا سینٹرل کونٹریکٹ کی رکم برقرار مدت ایک برس تک کر دی گئی لیگز کھیلنے کے لیے اینوسس کے جرا کے لیے ٹیکنیکل طریقہ آوازے گری کرسٹن اور جیس سن گس پیل سیلیکشن کمیٹی میں شامل کر لیا گیا بجٹ کے بعد بیلڈنگ میٹریل کی قیمتوں میں اضافہ میکمہ فانانس اور پی اینڈی ووٹ نے ترقیاتی منصوبہ کے لیے نئے ایم ایر ایس ریڈ جاری کرتی ہے منصوبوں کی لاغت میں پچیس فرصت تک اضافہ بجٹ میں شامل ترقیاتی کاموں کی لاغت کا اثر نو جائزہ لینے کا فیصلہ پنجاب حکومت کو ریوائزٹ پی سی ون جمع کرائے جائیں گے سیوریچ لائنوں کی تبدیلی پر لاغت بارہ ارب سے تجاوز کر گئے واسا سسٹم اپگریڈیشن کی لاغت بھی اس ارب سے زائد ہونے کی توقع بجلی کی بڑھتی قیمتوں سے پریشان عوام حکومت پر بس پڑے کہتے ہیں کہ مفت بجلی دینے کا وعدہ کرنے والی حکومت روز کی بجلی کے نرخ بڑھا رہی ہے بچوں کا پیٹ پالے یا حکومت کے بل ادا کریں اب تو نوبت گھروں کا سامان بیچنے تک پہنچ چکی ہے نو مائے کے بارہ مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کا دس روزہ جسمانی ریمانڈ منظور انصداد دہشت کر دی عدالت کے جج خالد ارشت نے محفوظ فیصلہ سنایا عدالت میں ریمانڈ سے متعلق سامات سات گھنٹے جارے رہی پولیس نے بانی پی ٹی آئی کے جسمانی ریمانڈ کے استدعا کی تھی نو مائے کو تھانا شاہد مان جلانے کے کیس میں شاہ محمود قریشی پر فرد جرم آئید انصداد دہشت کر دی عدالت نے سماعت بائیس جولائی تک ملتوی کر دی عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہان کو طلب کر لیا فازل جج غالت ارشت نے کورٹ لکپت جیل میں سماعت کی شاہ محمود قریشی کو اڈیالہ جیل سے کورٹ لکپت جیل لائے گیا پنجاب اسمبلی میں مپینہ غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں پرویس اللہی اور دیگر ملزیمان پر فرد جرم آئید نہ ہو سکی انٹی کرپشن کورٹ نے سماعت 29 جولائی تک ملتوی کر دی چودر پرویس اللہی کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور آئندہ سماعت پر ملزیمان کو پیش ہونے کی ہدایر انٹی کرپشن کورٹ کے جج سبتر حسین بھٹی نے کیس کی سماعت کی جماعت اسلامی نے پی ٹی آئی پر پابندی کے حکومتی فیصلے کو مسترد کر دیا قائم مقام امیر لیاقت بلوچ کی منصورہ میں پریس کانفرنس کہا کہ فارم سنتالیس والی حکومت کو کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کا کوئی اخلاقی اور سیاسی حق نہیں حکومت آئین اور جمہوریت کے لیے خطرہ بن گئی ہے 26 جولائی کو اسلام آباد میں ہر صورت دھرنا ہوگا عوام حکومت سے تنگ آ چکے اور نیچات چاہتے ہیں مہارم حرام کو جسوی جبکہ دس کو مکمل طور پر بند رہے گی مہارم حرام کو مہارم حرام کو مہارم حرام سبح 6 بجے سے دن 12 بجے تک چلائے جائے گی علی ٹاؤن سے ڈیرہ گجرہ تک میٹرو اورنج لائن ٹرین 9 اور 10 مہارم حرام کو مہارم حرام کو مہارم حرام کی مطابق چلائے جائے گی موسیقی